آج ہمارا کون تا لگتے رہے بس لیکچور آج ان کے دیٹ کیا ہے دیٹ کیا ہے تیرٹی ہے کتنی ہے کم سی پہ آس بات ہے دیٹی ہے دیو دیٹ ہے کلاؤس دیٹ نہیں دیو دیٹ ہے دیو دیٹ ہے دیو دیٹ یہ کیا ہے دیو دیٹ اور انکم ٹیکس ریٹرن فائلین کس کی انگریجول کی اور اے او پی کی خیر خوری جہاں تک بڑھ جائے گی اور دعا کریں کہ ہمارا پورٹل جو ہے نا وہ کام کرتا ہے ساتھ ساتھ کاروبار کیا ہوتا ہے کاروبار کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کاروبار جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کوئی بھی کام کوئی بھی کام جو کہ پروفٹ آم کرنے کے لیے کیا جا اسے کہ کہتے ہیں کاروبار کتنی طرح ہوتا ہے کاروبار تین قسم کے کون کون سے یہ تو لیگل فارم ہوئی اس کے لیوہ نیچر آف بزنس کیسی ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ہو گیا سول پروپرائیٹر دوسرا ہمارے پاس پارٹنرشپ ہو گیا تیسرا یہ ہو گیا یہ تھی ایک پلاسیفکیشن دوسری کیا دی کتنی طرح کی کاروبار ہو سکتے ہیں سرویسز سرویسز مارکیٹنگ سرویسز نہیں ہوتی اور کیا ہوتا ہے تیسرا 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 آؤٹ پوٹ ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں سوچ رہا ڈجیوز بھی ہوتے ہیں پار پروفٹ ہم کس کی بات کر رہے ہیں بزنس بزنس کی ڈوٹم لائن کیا ہے کونسی کتنی طرح کا پروفٹ ہوتا ہے کتنی طرح کا بزنس ہوتا ہے چوتھی طرح کا بزنس نون کے دخائیں میں تنی نون سکھا آپ مجھے نون کے دخائیں ان تینوں کے علاوہ کوئی بزنس تو سوچیں کوئی ہی ہوگا جو آپ کی خیال میں استیار تینوں کے علاوہ ہوتا ہو کیونکہ یہ ان کو پتہ نہیں ہے آپ کسی آج کل ایک اور بڑا بزنس ہے جو کہ ان تینوں کے علاوہ ان تینوں کے علاوہ چوتھا پاما ہو بیزنس حوالہ بیزنس سر 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 اور سرے اور دنیا میں کچھ نہ کچھ بیس کے سندھا رہتا ہے کوئی اپنا وقت بیشتا ہے کوئی اپنا ذہن بیشتا ہے کوئی اپنا گوٹس بیشتا ہے ایسا ہی ہے نا چوتھیں طرح میں یہاںوں میں آہاں gesprochen دنیا میں گوٹس بیشتا ہے سیدھنو میں ، مجھے میں سیدھنو مجھے سیدھنو میں؟ سیدھنو میں فائد گا دنیا جیسے طرح بہت نیسے اور دنیا قیلے سب کاؤں جس دن آپ کو چوتھا بزنس ملے نہیں تینوں کے لگا تو مجھے ضرور بتائیے گا بکی مات ہے بزنس ہے تو صحیح بزنس ہے تو ٹریڈنگ یہ نا سمگلنگ مٹی دنگ آنچہ کتنے طریقے دوسرا پارٹنرشپ تیسرا کمپنی کیا ہوتی ہے اس کو تسریف کو دیکھے آپ کی ذن میں کیا نظر آتی ون مین ون مین اور چھوٹا ملنس ہوتا ہے اسی کا پیسہ اسی کا دماغ کوئی پروفٹ شیرنگ نہیں کیسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں جو آیا اپنی ذہن میں ڈال لیا لیکن انلیمٹیٹ لیبیلٹی اس پرسن میں اور اس کے کاروبار میں کوئی فرق نہیں تمیز نہیں رکھی جاتی جو سول پرپٹنشپ ناکی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے کاروبار میں اور اس شخص کے ساسوں میں بھی تمیز نہیں اگر اس کے کاروباری باجبات اس کے کاروباری باجبات اس کے ایسٹس ایکسیڈ کر جائیں ان کو چکتہ کرنے کے لیے اس کے پرسنل ایسٹس بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں فائدہ کیا ہے کسی سے کچھ پوچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب چاہے چلے جاؤ جب چاہے آ جاؤ کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ریسیزن لیتے وقت لیکن ایک درہا آپ یہ ستابس ہوئے اور صبح اٹھے ہی نا تو پھر کیا ہوگا چکتے ہیں آ جنگی نا ایمازون پر کام کرنے گئے انہوں نے کہا بھئی ہم تو انویجویل کو مانتے ہی نہیں ہیں کورنمنٹ کا کنٹریکٹ لینے گئے انہوں نے کہا بھئی ہم نہیں آپ کو مانتے ہیں آپ کوئی لیکل فارم اپنی بنا کے لے کے آئیں یہ دیکھتے ہیں آتی ہیں اس کے ساتھ بینک کے پاس لون لینے جائے ہیں کہتے ہیں بھائی میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہے آپ خود کریں ایک ایسے بندے کے ساتھ کام کرتے ہیں جانتے ہیں جو ایک انویجویل بندہ ہے اب کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوں کے کام کرنے کے لیے ایک انویجویل بندے کے ساتھ جا ہے جو پروپر کورپرٹ انٹیٹی ہے پروپرٹ انٹیٹی کے ساتھ نا اور یہ ہی اس کے مسائل ہیں یہ ہی اس کے دیکھتے ہیں تو آپ کو فیس کرنی پڑ جائے اچھی باتیں بھی ہیں اور اچھی باتیں نہیں بھی ہیں آپ کو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کاروبار میں جب شروع کاروبار نہیں چل رہا ہوتا تو کتنے لوگ کہتا ہیں کس سے کونہ پیسے دے دو کہتا ہے نہیں نہیں یہ ایسی آئیڈیا لیے پھرتا ہے جب چل جاتا ہے پیسے پیسے لے کے پیچھے پھر رہے ہوتا ہے اور تھوڑے عرصے بعد کیا کرتا ہے پیدا میں درائیہ ساپتہ دے دو کنے پیسے کمائے نہیں کنے لگ گئے نہیں یہاں پر خود کا پیسہ لیکن یہ بنتا کیسے ہے کوئی لاؤڈی لیگل فرمالٹی فولفل کرنے کی ضرورت نہیں ہے سنپل ہی کیا کرنا ہے صرف اور صرف کیا کرنا ہے اپنے ntn کے اوپر صرف کیا کرنا ہے بزنس name add کرنا ہے بس اپنے نام کو کیا کرنا ہے اپنے ntn پر add کر دینا ہے بس کچھ نہیں کرنا ہے تو کیا ہو جائے گی sole proprietorship establish ہو جائے گی کیا ہو جائے گا sole proprietorship establish ہو جائے گی کوئی لیگل فرمالٹی نہیں ہو business 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 งان ڈی 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 نیشنل ٹیکس سٹیبلش کرانا سوال پروپیٹرشپ کو اسٹیبلش کرانا اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو انٹین آپ کے پاس ہونا چاہیی جاں تو انٹین ارہی بنا ہوا یا نیا بنانا پڑے گا یہاں پہ دو کام ہوگے نا یا نیو نیو انٹین بنانا پڑے گا یا آرہی بنا ہوا ہوگا اچھا یہ اوریڈی بنا ہوگا اگر نیو بنانا پڑے گا یہ کان سے بنتے ہیں یہ تو اب ہمیں بتائے جا رہے ہیں یہ تو آپ بولے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں سنے چلے جا رہے ہیں ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چل رہا تو fbr کینگ ویب سائٹ ہے fbr.gov اور دوسری اس کی ویب سائٹ ہے rs.fbr.gov.p جب اس پر جائیں گے تو آپ کو اس طرح کی ایک tab نظر آئے گی کیا کریں گے اس طرح کی ایک tab نظر آئے گی جس بندے کا اپنے اپنے اسٹیبلش کرنی ہے اس کے لیے کیا کریں گے آپ سب سے پہلے اس کا cnc دیکھیں گے کہ ہاں اس کا انٹین اوریڈی بنا ہوا ہے یا نہیں ہونا تو اب اس کو سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے نیچے آ جائیں گے اور یہاں پر زار کے کیا کریں گے ٹیکس پیر پروفائل انکوائیری میں اس میں ٹیکس پیر پروفائل انکوائیری میں جا کے یہاں سے چیک کریں گے اس پورشن میں کہ کیا اس کا انٹین اوریڈی بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا کیا کریں گے یہاں پہ جا کے چیک کریں گے کہ کیا اس کا انٹین بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا انٹین ہمیں کس لیے چاہیے پروفائل پروپائیٹر شیپ میں اس کے انٹین پہ بزنس نیم ایڈ کرنے کے لیے جی اوپر سکتے دیکھیں کیا رکھوں ٹیکس پر پروفائل پروپائیٹر شیپ میں اس کے لیے چین ایسی اس کا کیا ہوتا ہے ۔ چاہوٹن compete ۔ چیس تarentان ایسی نمبر کیا ہوگا اس کا انٹین نمبر کی ہوگا اس کا سین ایسی جو ہوگا وہ کیا ہوگا یہ کون بتاتا ہے ہمیں سیکشن 181 ایسی چیک کرنے والے ہیں کیا اس کا انٹین بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا تو آپ اس کا انٹین دیکھیں گے آپ کو پتہ چلا کہ اس نے کیا کو بتایا اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انٹین آپ نے اس کا انٹین چیک کر رہا اور اس سے آپ کو کیا بتا چلا یہاں اپنے ٹیکس پہ پر فائل انکوائری پہ گئے اور اس کا جا کے سین ایسی نمبر دیکھا کیا اس کا انٹین بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا آپ کو کیا نظر آئی یہاں پہ اس نے کیا بتایا اس کا انٹین نہیں بنا ہوا اس کا کیا مطلب اس کا انٹین نہیں بنا ہوا یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک فائل نہیں ابھی تک ہمارے پاس کیا ہے ایک چیس ابھی اور باتیں بھی آئیں گے آپ نے صرف سے پہلے دیکھنا ہے کہ جس بندے کو آپ نے سوال پروسٹرشیف اٹیبلش کرنے جارہا ہے اس کا انٹین بنا ہوا یا نہیں بنا ہوا اگر آپ اس کو یہاں سے کہیں کہ اس طرح کیا بنا ہوا گا بنا ہوا ہوگا نہیں بنا ہوا کیسے بنائیں گے انٹین کیسے بنائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے کونسا کیس تو نو ریکارڈ اگزیسٹ والا کیس ہو کونسا کیس نو ریکارڈ اگزیسٹ اگزیسٹ والا کیسے بنائیں گے انٹین بنائیں گے نو ریسٹریشن پہ کلک کریں گے کس کے اوپر نو ریسٹریشن کے اوپر اس پہ جانے کے لیے آپ کے پاس پہلا ہونا چاہیے اس کا این ایسی کی کوپی ہو پھر آپ کے پاس اس کا موبائل نمبر ہو جو کہ اس کے سی این ایسی کے گینسٹ ریجسٹرڈ ہو کیا ہو اس کا موبائل نمبر اس کے این ایسی کے گینسٹ ریجسٹرڈ ہو اس پی کیس آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے آپ کے پاس ای میل ہونی چاہیے کیا کرنے کے لیے انٹین جنریٹ کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے ایک نیو انٹین جنریٹ کرنے کے لیے جو کہ پہلے جس کا انٹین نہیں بنا ہوا ہو کیا کرنا ہوگا آپ نے پورٹل پہ ہی جانا ہے یہاں پہ آپ کو یہ ٹیب نظر آ رہی ہوگی اس کی نیو ریجسٹریشن پہ جانا ہے لیکن نیو ریجسٹریشن پہ جانا سے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے این ایسی کی کوپی ہونی چاہیے مبائل نمبر ہونے چاہیے اور چیسٹی چیز ای میل آئی ڈی ہونی چاہیے آپ یہاں پہ ٹیپ کریں گے اب آپ نے یہ ڈیٹیلز پھل کرنے ہی ہیں کیا کرنے ہی ہیں یہ ڈیٹیلز پھل کرنے ہی ہیں مسٹر محمد اب آپ یہاں پہ سیل پھل کر رہے ہوں گے تو آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہوں گے کچھ پہلی جاتے ہی ہوں کہ جن کیوں کا سٹرک لگا ہوگا کیا لگا ہوگا کیا لگا ہوگا سٹرک لگا ہوگا ان کو فل کرنا ڈیٹری ہے ان کو فل کرنا ڈیٹری ہے جن کے اوپر نہیں لگا ہوا وہ آپشنل ہیں یہ کیا ہے آپشنل ہیں تو آپ نے سین آئے سیڈے دیکھے ساری ڈیٹیل کہاں سے انٹر کرتے چلے جانے ہی ہیں اس کا موبائل نمبر اس کا موبائل نمبر اب وہ موبائل نمبر کونسا استعمال کر لینا ہے یا آپ نے اس سے پوسچ لینا آپ نے اس سے پوسچ لینا ہے ایک چلی کون سی نیٹ ورک سرمیس استعمال کر رہا ہے اس کے نیٹ ورک ایک کوڈ سے آپ نے نمبر کے جو شروع میں کوڈ آتا ہے اس سے آپ نے نہیں انہصار کرنا اس کے اوپر مثال کے طور پر ایک بند ہے کہ کوڈ ہے وہ 0300 سے نمبر 0300 سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن وہ سرمیس کس کی استعمال کر رہا ہے گرام کی یا ٹیلی نور گئی ہے کسی اور سروس کی موبل لنگ کی نہیں ہے تو جو ایک چلی یوز کر رہا ہوگا نا کیا کر رہا اگر ایک چلی یوز کر رہا ہوگا نا آپ نے وہ کلک کرنی ہے یہاں پہ اور دیکھیں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہاں پہ گریز آیا تو یہ آپ کو پانٹ ساتھ ہے کہ آپ نے اس میں انفرمیشن کس پانٹ میں کس سٹائل میں انٹر کرنی ہے یہ دیکھیں گے آپ کو دوبارہ کا کہہ رہا ہے یہ موبائل نمبر کیا ہونا چاہیے آپ کے سین آئیسی کی گینسٹ ریجسٹڈ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے آپ کے سین آئیسی دے دینا کیا کرنا یہاں پہ ایک ایمیل آئیٹی انٹر کر دینا نمبر کیا کرنا یہاں پہ اپنے نام پہ اپنے نام پہ اپنے نام پہ کرنے کے لیے اچھا پھر آپ اس سے نیچے آ جائیں گے آپ نے اس کی ڈیٹیلز انٹر کرنی ہے کیا چیز انٹر کرنی ہے ایڈیس کی ڈیٹیل انٹر کرنی ہے مصال کے طور پر کی ایک کمرشنل پروپیٹی ہے یہ آفیس ہے جو اس کے سین آئیسی پہ آ رہی ہوگی نا جو اس کا ریزیڈینٹیل ایڈیس ہوگا اب آپ نے وہ انٹرک کر دینا یہ کیسے میں ہی رہتے ہیں نمبر میں ڈیٹو ٹری آفیس نمبر ہے اور یہاں اپنے سٹی کو دیکھیں یہاں اپنے سرچ کا اوپشن آ رہا ہے سرچ پہ کریں گے یہاں آپ لہور لکھیں گے اور سرچ پہ کلک کریں گے تو آپ کو لہور کے مختلف تاؤن دے رہے سرچ جو آپ کا ریلیونٹ ٹاؤن ہوگا آپ نے وہ سلیٹ کر لینا ہے لیکن اگر آپ کو ریلیونٹ ٹاؤن کا نہیں پتہ چل رہا آپ نے یہاں پہ سرچ پہ کریں گے ٹھیک ہے یہ ٹاؤن سرچن کی کوئی جس پتی ہو یا ٹاؤن سرچ پہ کریں گے تو وہ کشش کی ڈیٹا آپ کو پتہ ہی اگر آپ کی پرٹیکلر ایڈیا میں رہ رہے ہوتے تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کس ٹاؤن میں پال کرتے ہیں ہم نے پسا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ رہنے مدد ہے وہ تو ڈالتا ہوگا نا کہیں اس کے سین آئیس ہی پس کا اڈریس تو آ رہا ہوگا نا اس کے شہر میں سارا سلیکٹ کلیں سارا اگر آپ کو ٹاؤن میں نہیں ملتا جیسے کہ ابھی ہم نے کسی ٹاؤن کو سلیکٹ نہیں کیا بلکہ لاہور کو سلیکٹ کل دیا تا آپ لاہور کو سلیکٹ کل لیں اچھو یہاں سے آپ کو پوچھے گا کہ یہ ایڈیا میں آپ کیسے رہ رہے ہیں کس کپسٹی میں آپ رہ رہے ہیں اگر آپ اونر ہیں تو اونر والی کٹیگری سلیکٹ کل لیں اگر آپ اینٹ ہیں تو آپ کی کٹیگری سلیکٹ کر لیں اور اس میں یہ جو نا اگر آپ نے اونروں کو کرنا ہے تو آپ نے یہ 1% سے ضرور سائن کرنا ہے کیونکہ یہاں پر سائرک لکھا ہوا ہے اور یہ ہم نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ یہ 1% 2% کس لیے آپ نے لکھا ہے جس کی کیونکہ law میں کوئی بیکنگ نہیں ہے تو انہوں نے بھی ہمیں کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دیا انہوں نے کہا تھا یہ آپ لکھ دیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے تو پھر یہ آپ نے کیپچا انٹر کر دینا ہے اگر آپ آپ اومنٹ شک میں آئے سے تو پچھتے نہیں آپ نے اپنے چیزیں انٹر کر دینا ہے یہ تو میں بھی چیزیں انٹر کرنے کے لیے چیزیں ازیوم کر رہا ہوں آپ ریزیڈنٹ کر لیں کوئی نہیں میں تو بھی صرف چیزیں ازیوم کر رہا ہوں کہ چیزیں فیل کیسے کرنی ہے آپ نے ان کو کلک کرتے چلے دینا آپ کے جو ایکس سے مطابق چیزیں ایسی جگہ بیٹھ ہو جا ہوں مجھے نیٹورک کے سگنل نہیں آرہی آپ نے پہلے بات کر کے اس سے پوچھ لینا ہے کہ آپ کو ایمیل ایکسسکرنا آسان ہے کیا آپ کے نیٹورک سے ایسی ہیں کیونکہ اس نمبر پر جو آپ نے نمبر اوپر دیا تھا اس کے اوپر ایک سکیورٹی کوڈ آئیں گے ایمیل پہ الہیدہ آئے گا اور موبائل کے اوپر الگ آئے گا تو آپ نے ان سے پہلے کوارڈینیشن کر کے رکھ لینا ہے اچھا جب یہ ساری چیزیں آپ اس طرح فیل کر لیں گے تو آپ نے چاہتے ہیں سب میٹ کا بٹن دبا جانے کیا کرتے ہیں سب میٹ کا بٹن دبا جب سب میٹ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کا جو جس پرسن کے انٹین منہ اس کے موبائل jayer پہ مولید ہے امیل نمبر پہ جائے گا اور دوسرا اس کے ایمیل ایڈی پہ گوٹ جائے گا اس پر جائے گا ای کے ماہ لائے کورٹ جائے گا اور موبائل پہ جائے گا وازی pharmacی کیا ہوتا ہے ایمل چ apostle چلا جاتے موبائل پہ kورٹ نہیں جاتا کیا ہوتا ہے موبائل پہ کوٹ نہیں جاتا تو آپ نے اس کے لیے کہ اگر وہ کہے گیا رہا ایمیل پہ کوٹ آ گیا میرے موبائل نمبر پہ کوٹ نہیں آ رہا تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ آپ نے message کی right option میں جائے اور وہاں پہ لکھ دیں msg اور یہ send کر دیں کس کو 9966 کو message کی simple option میں جائے MSG لکھ دیں اور یہ 9966 پہ send کر دیں تو آپ کو جو code ہے وہ مل جاتے ہیں بہت اپ اس میں یہ تیکنیکلی تھوڑی delay ہو جاتا ہے g blank message صرف MSG لکھ کے 9966 پہ send کر دیں تو آپ کو کیا آ جائے گا security code آ جائے گا ایک آپ کو email پر security code آیا اور ایک آپ کو mobile پر security code یہ دونوں الگ الگ ہوں گے یہ دونوں الگ الگ ہوں گے جب یہ دونوں code آ جائیں کہ آپ نے دونوں code enter کر دینا ہے آپ نے کہا کر دینا ہے دونوں code enter کر دینا ہے تو آپ کے email پہ بھی اور آپ کے mobile پہ بھی ایک دوبارہ FBR کی طرف سے mobile پہ message آئے گا email پہ email آئے گی جس میں آپ کا TNIC جو ہوگا ہوئی آپ کا NTN number ہوگا اور آپ کو password SPR کی طرف سے issue ہوا ہوگا اور تیسری چیز اس میں کیا آئے گی pin آئے گی کیا آئے گی pin آئے گی یہ کب کرنا ہے کب ایک بندے کا NTN بالکل نہیں بنا ہوا ایک بندے کا NTN بالکل نہیں بنا ہوا تو یہ اس طرح کیا ہوگا ایک بندے کا NTN create ہو جائے گا کیا ہو جائے گا نیسے create ہو جائے گا جی اچھے رہے سنگل name آ رہا ہوتے اس کا لگتا ہے بس آپ نے ایک لگ دینا ہے آگے توڑ کے بھی لگتا ہے نیسے لگتا ہے لگتا ہے اس کے لئے لگتا ہے صرف اگر صرف فرزیل تو عمران آ رہا ہے بلدہ خود کا آگے لگتا ہے اور آگے لگتا ہے مستر صرف آگے لگتا ہے اگر آپ نے کنڈیشن تو fulfill کرنے کی لئے آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا ہاں ہاں اسا بھی کر سکتے ہیں جو بھی موبائل نمبر یہاں دیا ہوگا جو بھی ایمیل ایڈی یہاں پہ نہیں ہوگی اس کا ایمیل ایڈی اس پہ آپ کا انترین اور اس کا بات پر جائے گا اس کے اوپر کوڈ آئے گا تو یہ کیا تھا ایک سنیریو کیا تھا ایک سنیریو جس میں آپ نے کیا دیکھا کہ نیو سرے سے انتین کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے نئے سرے سے انتین کیسے کرنا ہے بہت آپ کے پاس client آئے گا آپ گیں گے اس کا چیک کر رہے ہیں کہ cnac بنا ہوا cnac دیکھیں گے کیا اس کے اوپر انتین بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا تو آپ کو ایک ڈیسٹرن سنیریو یہاں پہ ملے گا کیا ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا یہ دیکھیں آپ اس کا cnac نمبر دیکھیں گے ہوا ڈیسٹرن 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 جگہ میمے موکر موکر اب آپ کو اس نے پہلایا کہ اس کا کیا ہوا آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کیا تو آپ کو کیا نظر آیا موسیقا موسیقا آپ کو اس طرح ہی سکرین ادھر آئے گی اچھا اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو اس بندے کا انٹین بنا ہوئے اس پرسن کا انٹین بنا ہوئے لیکن اس کی ریزیسٹیشن بھی ایکٹیو ہے کیا ہے اس کی ریزیسٹیشن بھی ایکٹیو ہے کیا چیز ایکٹیو ہے ریزیسٹیشن کیا لفظ بہت رہا ہوں ریزیسٹیشن میں نے ایٹیل نہیں کہا کہ وہ ایکٹیو ہے یا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اس کی ایکٹیو ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں اس کے موبائل نمبر ریویور کیا آپ کو سٹیرک سٹیرک نظر آ رہا ہے کیا ہے اس کا سٹیرک سٹیرک نظر آ رہا ہے اس کا ایمیل آئی ڈی ہے نہ اس کا موبائل نمبر ہے لیکن وہ بندہ کیا ہے توہزہ نمبر دوہزہ ہونے سے ریزیسٹیڈ ہے وہ کہتا جی میں نے تو انٹین نہیں بنائیا تھا میں پھر بھی ریزیسٹر ہو گیا ہوں آپ اس کا انٹین چیک کرتے ہیں آپ کہتے ہیں بھائی دن آپ کا انٹین تو پہلے بنایا وہ کہتا جی میں نے تو اپنے انٹین نہیں بنائیا تھا یہ انٹین کس نے بنا دیا ایسے جب آپ اس کا انٹین چیک کرتے ہیں تو اس میں اس کا ایمیل آئی ڈی بھی نہیں آ رہا ہوتا اس کا موبائل نمبر بھی نہیں آ رہا ہوتا ایسی صورت میں کیا ہے اے بی آر کے پاس کیا ہے اکتہار ہے کیا ہے اکتہار ہے کیا کہتا ہے کرنیا ہے کیا کرتا ہے کیا کر سکتا ہے جہاں اس کو consolidation می روک کریں کیا کرتا ہے کیا کرتا ہون عیل glide کیا کرتا ہے ایسی ٹیپس کیا ہو سکتے ہیں اس بندے نے کوئی گاڑی خریدی کوئی اس نے پروپٹی خریدی یا کوئی پروپٹی بیچی یہاں وہ حد پہ گیا جہاں پہ عمرے پہ گیا جہاں اس کا بینک اکان کھلا تھا اس میں اس کا پروپٹ کریڈٹ ہوا تو یہ مختلف ذراعہ سے اگر اس کے پاس انفرمیشن آتی ہے کہ اس بندے کا انٹین بنا ہونا چاہیے تو اور بندے نے خود نہیں بنایا بندے نے خود نہیں بنایا تو کمیشنر کیا کرے گا اس کا انٹین کر لے گا اس بندے یعنی کیا کرے گا ایسی صورت میں اس کا انٹین بنا گا ہو گا کس بندے گا جس میں آپ کو یہ بلک نیریوں ملے بناتا ہے تو آپ کے پاس انفرمیشن بننے کے پاس یہ دو چیزیں یہاں پہ کیا مسنگ ہے کیا چیزیں مسنگ ہیں یہ دونوں چیزیں مسنگ ہیں تو جب آپ کے پاسی دونوں چیزیں مسنگ ہو تو پھر آپ نے کیسے پہ جانا ہے اسی ٹیب میں لیکن نیوبیسٹیشن پر نی شانائی پھر آپ نے اس پہ جانا ہے ہ Casey en اتی تو نہیں ہا رہی ہوں گی تو پھر آپ نے کیا جانا ہے خوٹل پہ اور پھر آپ نے کس ٹیپ میں جانا ہے نیو ریزیٹیشن ویلیم وہ ریزیٹیشن ویلیم کانا سے ملے گا آپ کو وہ بھی آپ کو اگر آپ اوپر جائیں گے یہاں سے اگر یہ سلتا رہنا بڑھ برابر غال جنے کب جانا ہے جب آپ کے ٹیکس پیار یہ بھی تو آپ کو سیکشن پڑھایا ہے کہ اس سیکشن کے دائد ان کے پاس پاور تھی اس کو ایکسسائز کیا آپ کو بتا دیا ان کے پاس معلومات کہاں سے ہیں وہ بھی اس کی بھی آپ کو انسٹانسز نہیں ٹیکس پیار پرفائل میں کیا نظر نہ آ رہا انٹین تو بنا ہو لیکن کیا ہو ایمیل ڈی اور سیل نیمبر آپ کے پاس مسنگ ہو یہ دو چیزیں آپ کے پاس نہیں تھیں تو پھر آپ نے کہاں آ جانا ہے اس سیلیریو میں یہ انرولمنٹ کی طرف آ جانا جب آپ کی ہوگی پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ ایٹی ایل کی لیس میں ایکٹیو رہیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں پھر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تھوڑا کن تر رہی ہے انٹین سپائٹ ہے ہوتا 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 ہے ابھی ہم نے کیا دیکھا اس سنیریو میں آپ نے کس کی طرف جانا ہے انرولمنٹ کی طرف انرولمنٹ کی طرف کی سنیریو میں جانا ہے آپ کا انٹین بن گیا ہوا ہے لیکن آپ کو روبائے نمبر یا سیل نمبر نہیں پتا آپ کی پہلی گلاوز اور بوٹل نے کیا گھر دیا آپ کے ساتھ کام پہنے سے انٹراب کرتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سنمنل آتے ہی ایسا کچھ نہیں آج برکلوٹ زیادہ ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نا ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نا یہ کتنا سیکھنے والے ہیں اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیسے خبر ہوگی اس بات کی ہم کو سب خبریں ہیں مجھے ہی ہی ہوتے ہیں اس طرح آپ کے سب کے انتہان بھی لیتا ہے کب لیتا ہے جب آخری ڈیٹ ہوتی ہے آخری بھی نہیں پلکہ کونسی ڈیٹ ہوتی ہے ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے خیرم توڑا شکو زبانیں دیکھ سکر لیتا ہے جب آپ اس پہ ہی ہی ڈولمنٹ پہ جائیں گے ڈولمنٹ پہ جائیں گے ڈولمنٹ پہ جائیں گے پہ جائے ہوا کیا ہو کہ آپ کا موبائل نمبر آپ کی سین آسی پہ جائے ہوا ہوگا جیسے آپ دو چیزیں انٹر کریں گے پہلے کی طرح آپ کو کہیں کہ دو سکیورٹی کورڈ آئیں گے ای میل پہ الہدہ آئے گا اور موبائل پہ الہدہ آئے گا جیسے اپ سکیورٹی کورڈ انٹر کریں گے پھر ای بی آر کے طرف سے آپ کو دوسرا کیا ہوگا ایک ایس ای میس آئے گا اور ایک ای میل آئی ہوئی اور تیسری چیز کیا ہوگی اس ایمیل میں آپ کا PIN نمبر کیا چیز ہوگی PIN نمبر اس کو اپنے نام پہ جب بھی آپ نے اپنے نام پہ کرنا اس کے نام پہ سے مانا لازمی نہیں ہے اس کے نام پہ ہوگی میری نام پہ نہیں ہے اپنے نام پہ نہیں ہے اب آپ نے اپنا کیا کرنا ہے لاؤگن ایڈیو رکبر کرنا ہے کرنا کیا منا کنکہری کلاھ سے بچہ نہیں ہوں lequel Posetten منا کنا Destki میرے نمبر osób میں نے اپنا بتایا ہے کہ اس کے پاس دین نمبر جو کہا ہے اس کے پاس مغلومات کے ہی ہوں گے اس اسی کے مجدمی پر اffectا مان چین کبھا ہے وہ میرے سمس جو آفو میرے اکنے نام پہ استر اب آپ کیلتنا کے مغلومات کے پاس گئی ہوں گیا م주세요 آپ کیلتنا کے پاس علومات کے ہی ہوں گے آپ کا login id بن گیا ہوگا آپ کے سن کیوں پر بن گیا ہوگا آپ پہلے اپنے فیکٹ سے ادھر کریں پھر بات کر لیں گے بات کرملن کے سن کیوں پھرشید ہے ہوگیا ہے اب وہ کیا نمبر سے ایسا ہے کیا پہلے ہیں سب بنا آپ کے سینے ایسا ایسا تو ایسا تیسری سنہریو کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ نزار کی سیکھ کرتے ہیں اب یہاں پہ دار بھی ٹیک کر رہا یہ تیل بھی نہیں آئے کنسی بڑھ موسیقی موسیقی is everything all right sir وہ پر جکٹر بند ہو گیا پر جکٹر بند ہو گیا اور اسی بھی موسیقی جگہ موسیقی تیسرا کیس کیا ہوگا آپ نے یہاں پہ جا کے اپنا نا سین ایسی چیک کر رہا آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا انٹین بھی بنا ہوئے آپ کا سیل نمبر بھی ایک آ رہا ہے اور آپ کا ایمیل آئی ڈی بھی آ رہا ہے لیکن آپ کو ایمیل آئی ڈی سیل نمبر یا مگاہل آئی ڈی یاد نہیں ہے جب کنسلٹن نے اپنا دیا ہوئا تھا جب پہلے کنسلٹن نے اس نے اپنا موبائل نمبر دیا ہوئا تھا یہ بھی چار پانچ سال پہلے یہ کنڈیشن نہیں پوز کری ہے کہ آپ کا جو ہے نا موبائل نمبر آپ کے سین ایسی کی گیس ریزٹر ہونا چاہیے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کنسلٹن کیا کرتے تھے اپنا ایک ہی نمبر بار بار انٹر کر رہے ہوتے تھے ایسی سیٹیشن آپ کو ملے گی جب آپ کو ایسی سیٹیشن ملے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر تو آپ کو اپنا موبائل نمبر آپ کے پاس ہے یا آپ کو اپنا ایمیل آئی ڈی یاد ہے وہ فارگیٹ ہو گیا ہوا ہے آپ یہاں فارگیٹ کے آپشن پر کلک کر کے یہاں پر رائب کر لیں گے اور اگر فارگیٹ پاس کرنے سے بھی نہیں بات بنتی اگر آپ کو اپنے رٹیو کے پاس جانا پڑے گا اگر آپ کو اپنا ایمیل آئی ڈی یہاں ایمیل آئی ڈی بھی آ رہا ہے سیل نمبر بھی آ رہا ہے لیکن آپ کو وہ یاد نہیں ہے تو کیا کرنا ہوگا پھر آپ کو اپنے آئی ٹیو آئی ڈی میں میں جانا ہوگا وہاں پہ ایک سیکشن ہوتا ہے لوکل ریجسٹیشن آفیس کا جس ہوتا ہے لرو کیا سیکشن ہوتا ہے لوکل ریجسٹیشن آفیس میں وہاں پہ جا کے آپ کو ایک سمپل اپنی اپلیکیشن دینی ہوگی کہ مجھے اپنا لاغن ای ڈی پاسفر یاد نہیں ہے لہٰذا میرے کریڈنشلز کو کیا کہ جائے جائے اپڈیٹ کرنے کے لیے انہیں ڈیلیٹ کیا جائے تاکہ وہ آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ کو اسی ای ڈی ای ڈی اور موبائل نمبر پہ کیا ہو جاتا ہے انٹین کے کریڈنشلز آ جاتے ہیں یعنی ای ڈی ای ڈی ای ڈی اور پاسفر دوبارہ آ جاتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو دکت کیا رہتی ہے کہ آپ کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے آپ کو خود جانا پڑے گا اگر کسی کی پہ آپ پہ جانا پڑے گا پہ پر پاپر اوپر اور نہیں مانگ کے چھوڑی بہتر ہے ایک کلائنٹ کو چلے جائیں جا آپ اس کے ساتھ سے لیں تھوڑی سی ان کرویننس ہوتی ہے اس میں لوکل ریسٹیشن آفیس کو لرو آفیس میں لوکل ریسٹیشن آفیس میں اور اس میں بھی کیا ہے لوکل ریسٹیشن آفیس میں اور ان کا جانا کسی سمپل اپلیکیشن نہیں ہے سی سادھا بیٹھا ہاتھ سے بھی شک لکھ کے دے دیں اور ان کا اپنا مسئلہ بتائیں کہ مجھے اپنا لاغن آئی ڈی ایمیل آئی ڈی ہیں مجھے یاد نہیں ہے جو بھی آپ موسٹی کیا ہوتا ہے فرگیٹ کا پلی لی جاتی ہے آپ نے وہ پلی لے کے ان کو بتا دینا ہے اور وہ کیا کر دیتے ہیں پھر اس کو اپنے پوٹل آئی ڈی سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے پھر آپ کو وہ اپنا واپس ساتھ جب وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ اپنی ای انرولمنٹ سے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اور اپنا ایمیل آئی ڈی دیں گے اور اپنا موبائل نمبر دیں گے سینہ ایسی نمبر دیں گے تو وہ آپ کو ای انرولمنٹ کر دے گا پہلی قسط میں آپ کو کیا آئے گا پہلی ایمیل آئی ڈی اور موبائل نمبر پہ مطلب پہلے میسیج میں کیا آئے گا آپ کو کوڈ آئیں گے وہ کوڈ آپ انٹر کریں گے موبائل پہ الگ آئے گا ایمیل پہ الگ ہے جیسے آپ دوسری ایمیل آئی ڈی آئے گی اور ایک مسجھ آئے گا اس مسجھ اور ایمال ایڈی میں جو آپ کو اپی آر کی طرف سے کریڈنشل ہوں گے وہ دونوں سیم ہوں گے اور وہ آپ کا cnac نمبر پاسورڈ اور آپ کا pin نمبر ہوگا تین سے جی اور اس میں کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ جا کے پریزینٹ ہونے سے کاثر ہوں تو میں اپنے آپ کو کسی اور پرسن کو آخرائز کرتا ہوں آخرائز کرنے کے بعد وہ آخرائز کیا ہے اس پر جس نے اوثرائز کیا ہوتا ہے اس کے سنیچر بھی ہوتا ہے جس کو اوثرائز کیا ہوتا ہے اس کے سنیچر بھی ہوتا ہے وقالت نامے میں جس طرح وقالت نامہ نہیں سائیں گے جس ٹائم پر پروپی ہوئے ہیں جب تی انفرومنٹ پلنے ہو تو یہ جو مڑا ای میل اور سیلپون نمبر وہ وہاں پہ شروع نہ شروع جی پھر وہاں پہ آپ کا جو گیون ای میل آئی ڈی اور وہ آپ کا موبائل نمبر ہیں وہاں پہ شروع ہونا شروع موسیقی پھر آپ کو پاس login ڈی کیسے آئے گا آپ کو پاس login ڈی نہیں ہے موسیقی موسیقی اگر آپ کو اپنا ایمیل ایڈیو موبائل نمبر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو اس وقت یا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے ایر انولر منٹ آجانے کے اپنا ایر ایسے لکھا ہے اگر اپنے کیا کرنا ہے اگر ایم ایسے لکھا ہے اور موبائل نمبر بھی لکھا ہے لیکن آپ کو یاد نہیں تو آپ کیسے لگتو ہے اگر یہاں سے بات بنتی ہے تو ٹھیک ہے ازربائز پھر آپ کیا کرنا پاٹی آفس جانا پاٹی گا وہاں پہ آپ کو اپلیقیشن دینے پہ رہی یہاں تک ایک process کیا تھا ntn create کرتا کیا کرنا تھا ntn create کرتا جی جو نمبر ہے سٹارٹ کے کچھ آ رہے ہو جی آپ اگر یاد ہے تو اگر یاد ہے تو جو پی میں آ رہے ہو اس کا کیلئی بتاتا ہوں آگے آئے آپ کو نیو ٹیب آ رہا ہوگا دیس ٹکشن پر پی روسی پھر آپ نے پی اپنے ان کے اس طرح ان کے دینے وہاں پہ آپ کو سیل نمبر جو انٹرنیشن سیل نمبر ہوگا نا وہ دینا پڑے گا اور پھر ان کے پرٹیکللر جب میرے کنے پڑے گی تو جانڈر ڈیٹ آب بار ٹیگ ہیں اب آپ کا ntn بن گیا کیا ہوا ntn بن گیا تو اب کئی کرنا ہے اب اس ntn پہ کیا کرنا ہے جو گناہ دی کر کے ایک پاسور بزنس نیم ایڈ کرنے اپنے انٹین کے اپنے کیا کرنا ہے بزنس نیم ایڈ کرنا اور بزنس نیم ایڈ کیوں کرنا ہے سول پروپریٹرشپ بنانے کے لیے کس کام کے لیے ابھی میں آپ کو ایک لاغن ایڈ ہی ہوتا ڈی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کی نظر آئی کیا ہوگا اپنے انٹین ایڈ کرنا ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے اپنے انٹین پر بزنس نے ایڈ کرنا ہے کیوں ہے کہر نہ کرنا یہ پاس پورڈل پر لاغن ہو گئے آپ کے سامنے دیشپورٹ آجائے گی چاہے گا دیشپورٹ آجائے گا آپ آپ نے کیا کرنا ہے NTN پہ کیا کرنا ہے business add کرنا ہے آپ نے registration پہ جانا ہے کچھ در جانا ہے registration پہ اور یہ 181 کا registration کا modification بہلا فارم کے لئے کچھ در جانا ہے آپ نے registration پہ جانا ہے وہاں سے اس application میں جانا ہے اور پھر آپ نے ادھر this this آپ نے یہاں پہ click کر رہا آپ سے text یہ پوچھے گا 2000 top this link دیجے ہو تو آپ کے پاس اس طرح یہ یہ نظر آ رہا ہوگا اس میں آپ کی جو personal details آپ نے NTN create کرتے وقت دیوں گی وہ آپ کی details آ جائیں گی پھر آپ نے property جو آپ نے address دیا ہوگا وہ آ رہا ہے ادھر وز آپ نے delete کر دیا گا تو یہاں پہ آپ نے بزنس name add کرنے کے لیے کیا کرنا یہاں پہ click کر دینا کس پہ business کی اوپر اب کیا کر رہے ہیں business name add کر رہے ہیں ntn میں business name add کر رہے ہیں business name add business پہ جائیں گے business جیلو کلر 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 نیو بزنس details details کیا لکھا ہے add new business details تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جو آپ نے نام رکھا ہوگا کس دن آپ نے business add kis capacity name owner پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو آپ نے کیا activity کر رہے ہیں business میں کیا عقام کر رہے ہیں کیا activity کر رہے ہیں آپ نے business typically یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ start date click دینی ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے principal activity پہ click کرنا ہے principal activity پہ click کرنا ہے جو آپ کی activity ہو جس کا نام search کر لینا جیسے کیا ہے legal services آپ یہاں پہ اس کو لکھ کے click کر لیں گے یہ سوڈ پہ چنم دینا اور وہ کیسے دیتے ہیں ntm پہ business name add کر رہے ہیں اور business name کیسے add کر رہے ہیں یہاں پہ business name کے ساتھ جو آپ کی activity ہوتی ہے وہ link کر رہے ہیں آپ نے کیا کر دینا ہے یہ اکٹھے کپٹن بیس کر دینا ہے اب آپ کی کیا ہو گئی یہ activity ہو گئی اب آپ اس activity کو added بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس activity کو delete کر کے نئی activity بھی select کر سکتے ہیں business name add کر رہے ہوں میں اس کو کے کر ہوں اب آپ نے business address رکھا ہو ہے آپ نے activity to add کر لی آپ نے office address commercial address add property add new business details یہ یہاں سے ہے دوسری طرح ایسی طرح کرتا ہوں کہ بزنس ایڈ کروں آپ دونوں طریقے سے ایڈ کمیرشل property office number 123 project کر لیا office to number دوسری ماری enter کنو پر کنو دوسری کنو 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 آپ کو سلیکٹ کر لینا آپ سے پوچھیں کہ آپ کہاں پہ کیا رہ رہے ہیں آپ ٹیننٹ رہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ 1% ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے پہلے کیا تو یہ دیکھیں ایک بزنس اڈری جو ابھی آپ نے لکھا وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جا کے دوبارہ بزنس پہ جانا ہے اور کیا کرنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کوکی کر دینا ہے اور آپ نے دوبارہ یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہ بنیز نیم کیا ہوگا یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اب یہ جیزیں اسے انٹر تیر لیں گے نا آپ سب میٹ کی بٹن پہ جائیں گے تو آپ کو سب میٹ کی اپشن نہیں دیتا تو آپ سے کیا مانگ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اس میں اٹیج کریں کیا کریں اگر آپ نے یہ جگہ پہ لیا تو اس کا تیننسی اگریمٹ اور اس کی اٹھا کریں جو کے تین مینے سے زیادہ پرانے نہ ہو تو آپ نے یہ اوریجنلی اٹھا کر دینا ہے سکین کریں یہ سکین کریں گے کوئی ٹیس کریں اگر اس کیسے ٹیس کے سائن پہ جا کے آپ نے وہ ڈاکومنٹ جہاں پلیس کیا ہوگا وہاں پہ اٹھا کے وہ ڈاکومنٹ اٹھا کر دینا ہے اچھا تو بہت اگر کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ کو بھی اٹھا کر دینا تب بھی اٹھا کر دینا ہے کیا کہ لیتا ہے بلینک ڈاکومنٹ بھی اٹھا کر دیں وہ بھی اٹھا کر دیتا ہے لیکن آپ پر یہ کریں کہ آپ کو جو اٹھا کریں گے آپ کو سمیٹ کرنے کے لیے اوپسن دیتے گے جیسے آپ سمیٹ کر دیں گے نا آپ کا یہ فارم سمیٹ ہو جائے گا آدھ ایک انٹے بات تھوڑی دیر بعد دوبارہ دیکھیں گے تو یہ آپ کا بزنس نیم ایڈ ہوا ہوگا کیا ہوا ہوگا بزنس نیم ایڈ ہوا ہوگا یہ آپ وہ کہاں سے پتہ چلے گا یہ بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد یہاں سے بتاتا ہوں سب کھلے ہی نا بینک پان کھولنے کھولنے کے بعد بینک پان کھولنے جائیں گے نا اچھا اب آپ نے کہا کر رہا ہے اپنا بزنس نیم ایڈ کر دی ہے اور ٹھوڑی اپنے سے لاؤٹ کر کے لاؤگ ان کرنا ہے لاؤٹ کر کے لاؤگ ان کرنا ہے تو یہ آپ کو بزنس نئم کہا نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کے جو بزنس کا جو پروفائل ہے میں یہاں پہ آپ کا شرزیسٹریٹ ٹیڈ ہے اس کے اوپر جو ہے نا کبھی بھی بزنس نئم نہیں آتا کیا ہے؟ اس کے اوپر کبھی بھی بزنس نئم نہیں آتا تو آپ نے بزنس نئم کہا سہ چک کرنا ہے آپ نے چلے جانا ہے واپس لاؤگ اوٹ کر کے واپس آ جانا ہے انٹین پر فائلنگ پائری پہ اس پہ انٹین پر فائلنگ پائری پہ یہاں آپ نے اپنا وہی نمبر دینا نمبر دینا نمبر دینا کے بعد آپ نے اس کا نمبر دینا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ ایک بزنس نیم ایڈ ہوا ہوگا آپ نے ایڈ ہوا ہوگا اب آپ دیکھیں کہ آپ کا جو بزنس نیم ہوگا اب آپ نے جو بزنس نیم ایڈ کیا ویڈیڈ نیم یہاں پہ آ رہا ہوگا آپ کا ایڈرس یہاں پہ آ رہا ہوگا اور آپ کی پرنسپل ایکٹیوٹی اپنے وہاں پہ سلیکٹ کی ہوگی وہ آ رہی ہوگی تو یہ تینوں چیزیں ہیں جو ابھی آپ نے منائی تو یہ آپ کا کیا ہو گیا سٹول پروپریٹرشپ کیا ہو گئی اسٹیبلیشٹ اب آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے یہ پروپائل اس کا پرنٹ لینا ہے اپنے لیٹر اپنی سٹیمپ لینی ہے اور اپنی ڈیزائیڈ بہن کے پاس سے لے جانا ہے کیا کرنا ہے آپ نے یہ اپنی 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 پروپائل لینی ہے یہ جس نے آپ کا یہ ساری چیزیں شو ہو رہی ہوں گی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے دو چیزیں اور کرنی ہے اپنی پروپائل لینی ہے آپ نے آپ نے اپنے لیٹر ایڈ لینی ہے ٹیمپ لینی ہے بزنس نیم کی ٹیمپ لینی ہے ٹیمپ لینی ہے اور چوک چاہ آپ کا اپنا سین ایسی کی فوٹو کپی یہ آپ نے لے کے کہاں چلے جانا ہے اپنے بینک کے پاس کیا لے جانا ہے اپنے بینک کے پاس اور بینک کو کیا کہنا ہے کہ میرا بینک اکاونٹ اوپن کر دے اکاونٹ اوپنی میرا بینک اکاونٹ اوپن کر دے آپ کے بزنس نیم سے اکاونٹ اوپن کر دے گا جو اکاونٹ اوپن کرے گا اس کا بزنس ٹائٹل کیا ہوگا جو آپ کا بزنس نیم ہوگا کیا ہوگا بزنس نیم ہوگا تو آپ اس کو اپنیٹ کریں اور پھر اپنا بزنس پھر بہت کریں اس کے اندر یہ جو نہیں ہوگا کہ بندہ کی اٹھائیٹ بھتا ہے آپ کو اٹھائیٹ ہوگا اٹھائیٹ بھتا ہے اٹھائیٹ بھتا ہے میں وہ اٹھائیٹ نہیں شوگر سکتا ہے کس کام ایک مالک بھی ہے میں نے کہا نا مالک یہ اس نے خود ہی اس کی ذہن اسی کی دماغ اسی کی سب کچھ اس نے کرنا ہے وہ آگے اور کسی کو تپلائے رکھ سکتا ہے کام کاروبار اور وہ جو بندہ اس کاروبار کا مالک ہے جو نہیں کریکٹ نہیں ہیں وہ دونوں ایک ہی اٹھائیٹ تیننسی اٹھائیٹ جس نے تیننسی اٹھائیٹ کی بات میں نے اپنے بھر میں شروع کیا نہیں ضبورت نہیں ہے دیکھیں جو اپلی کے بھل ہوگا دکھائیٹ بھر اگر وہ تیننسی اٹھائیٹ ہم نے کمرشل اگر اڈریس مانگا تھا نا تیننسی اٹھائیٹ مانگے جو آپ کا پینٹ راکٹ کریں آپ کے پرزنٹ کر دیں آپ کا مانکناپ کھل دیا ہے اٹھائیٹ پروفائل پر میں جاتھ اٹھائیٹ گئے یہ والا اور یہ خالی لے کریں یا اس پر کھوٹ لکھتے دیم ہے رکیش لکھ دے باہر تو تیز تاہر خالی لے جائیں اگر وہ کہیں گے آپ کے اس پر کچھ لکھنا ہے پرنٹ کرنا تو اگر آپنا کو فاہم گار پرنٹ کر کے دیں ان کے پاس اپنے فارم پر کہتے ہیں کہ آپ اسے پر اپنے سٹم کر دیجئے تو اپنے سٹم ساتھ لے جائے کہ اس پر اپنے سٹم کر دیجئے تو فپر یہ طرح کیا ہے آپ کو اپنے فرم پر پہلے تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کو کونی ایک اپنی الگا انڈیپینڈنٹ وائرمنٹ یہ صرف کیا ہے آپ کو بزنس کو لیکل دوکومنٹ پر لانے کے جو جو آپ کو اس طرح مسال کے دور پر اگر آپ اپنا کوئی جس طرح یہ ہوتل بغیرہ کھولتے تو اس کے لئے بھی لوکل گارمنٹ سے کوئی اس طرح پرمیشن اگر لینی پڑتی ہیں تو وہ اپنے پرمیشن یا لیبیلٹ اپارمنٹ سے کوئی پرمیشن اگر لینی پڑتی ہیں جی آن لین بیزنس ایڈ کرتے ہوئے ایک آپ اڈریس کا اگر ایشو آ رہا ہے کہ آپ کا اگر بیزنس کچھ اس ٹائپ کا ہے کہ اس کا کوئی سپیسیفک اڈریس نہیں ہے ایک بندہ ہے وہ آگے مجھے کہتا ہے کہ میرا ایک مہینے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں دو گاڑیاں لیتا ہوں وہ سیل کر دیتا ہوں اور اس کی جو بینک ہے اس کے اندر ایک پرسنل اکاؤنٹ ہے اس کا اور اس کی انکم آ رہی ہے تقریباً چاہ سے پانچ ملین کی آ رہی ہے اور اس کی ملین پلیٹ فرم میں گاڑی بیج دیتا ہے تو اس صورت کے اندر ہم کیا کریں اس کا اڈریس کا آپ اس سے پوچھیں کہ بھی آپ اپنا آفیس کا اڈریس دینے ہیں اڈریس تو اس نے بتانا ہے آپ نے خود تو نہیں اڈریس دینا نا نہیں وہ کہتا ہے میرا آفیس ہے نہیں ایک سمپل ایک سپر اڈریس دیتے ہیں بزنس نیم اڈریس جی بلکل آپ نے کوئی نیم کوئی اڈریس تو لنک کرنا ہے اس کے ساتھ مطلب مجھے یہ ہی تھا کہ بزنس کار رہے ہیں تو کوئی کمیشیل اڈریس ہونا ضروری اس کا آفیس وغیرہ کچھ ضروری نہیں آپ اپنے آفیس پر رکھ لے لیکن اپنے آفیس پر کام کر رہے ہیں رلک سے نہیں لیا وہی اٹ کر لیں اپنے بزنس میں جی اور کوئی بات نہیں شکریہ جی اللہ یہ آ رہے اچھا سر اس کے لئے کوئی ٹائم لائن بھی مقرر ہے کہ آپ نے کمپنی ریجسٹر کروا لی ہے اور اس نے کمپنی کے بات نہیں ہو صرف صرف صور پروپریٹرشپ کو اسٹیبلش کرنا تو اس کی بات کریں بس ابھی کمپنی میں جب ہم جائیں گے کمپنی کے بارے میں پڑیں گے کمپنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ابھی تک صور پروپریٹرشپ کا ہی اگر کریں بات تو اس میں بھی کوئی ٹائم لائن ہے اس کے بعد نہیں ہو سکتا یا کوئی ٹائم لائن ہے یا کوئی ٹائم لائن ہے کچھ نہیں ہے میں نے صور پروپریٹرشپ کی آپ کو نشانی تو بتائی اس کی نشانی کیا ہے اس نے آسان بات کہا کہ اس کو کوئی ٹائم لائن نہیں ڈیل کرتا مطلب انڈیپینڈنٹ ہے باقی کی نسپت کمپنی کی نسپت یہ انڈیپینڈنٹ ہے یہ دیکھیں کوئی ٹائم لائنٹ ہی نہیں ہے کوئی ٹائم لائن سے گوھرن کرتا ڈن سر ڈن جی اور بے بات تو آپ کو سوڑ پروپریٹرشپ اس طرح اسٹیبلش ہو جائے بات ہیں حسان سا کام ہے چاہے آپ اس طرح آپ اپنے انٹین پہ دس بزنس اسٹیبلش کر لیں چاہے پندرہ کر لیں جتنی ہوں آپ کی ہوائشہ آپ سے مردی کر لیں اچھا اور پھر آپ کو پاس کیا ہے دوسری بات اب آپ نے انٹین یہ بزنس نے ایڈ کر لیا ہے دوسری بات کیسے کرنا اور اس کو کرنا دوسری بیلکل اسی طریقے سہے موسیقی اسی طرح آپ نے دوبارہ دانا ہے جو بھی بزنس دوبارہ ایڈ کرنا ہے ایڈ نیو ڈیزنس اسمت اسمت 34 اسمت یہgod یہ میں بھی ایس ای انٹر کر رہا ہوں تو موسیقی پروفائل میں پھر آپ یہاں پہ بزنس میں چلے جائیں گے تو بزنس میں یہ چیز یہاں پہ تو ہو رہی ہوگی یہاں پہ بٹن آرکھ ہوگا تو آپ اس ڈلیٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے اور پین اپلائی کریں گے تو آپ کا یہ بزنس ڈلیٹ ہو جائے کیا ہو جائے گا بزنس ڈلیٹ ہو جائے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انٹین ڈلیٹ ہو جائے گا کیا کہہ رہا ہوں یہ آپ کا بزنس ڈلیٹ ہو جائے گا پروفائل میں پہ جانا ہے پروفائل میں یہاں پہ آپ پہ جائے بزنس میں جائیں گے پھر آپ نے وہی پہ جانا ہے ون ایٹی ون کا فارم یہ کھولیں گے اور اس میں جا کے کیا کریں گے بزنس آپ کو یہاں پہ اڈکن کا بٹن آ رہا ہوگا آپ اکارڈنگلی اس کا بزنس نیم ایڈ کر کے اس کے ساتھ لنک کر دیں گے لیکن یہاں سے پہ جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا جب یہ سب میٹ ہو چکا ہوگا پھر آپ کو دوبارہ کیا کرنا پڑے گا ون ایٹی ون فارم یہاں سے ملے گا یہاں سے اڈریٹس چینج کرنا ہے ایک ٹپ بھی چینج کرنا ہے تو آپ کو یہاں سے ملے دوبارہ کیونکہ یہ فارم سب میٹ ہو چکا ہوگا یہ کمپیٹر ٹاس میں جا چکا ہوگا پھر آپ نے دوبارہ ایس ایس کرنا تو پھر اسی پر آسکر میں جائیں بنا لیا گریٹ کر لیا سوال پڑکٹرشپ نے دن سر بینکارڈ میں صرف نہیں پڑے گا جی سر بینکارڈ میں صرف اٹھتا ہے جی تو بزنس ڈلیٹی ہوگی آپ کو پوچھیں گے اپنے ڈاکومنٹ دے پھر آپ کیا دکھائیں گے آپ کو بزنس اکاونٹ بھی بعد میں بند کرانا سکتا ہے آپ کے انٹین پر آپ کا بزنس آ نہیں رہا تو پھر اس کا ڈاکومنٹ کیسے کھولا ہو بینکوالے بھی تو اپڈیٹیڈ ڈاکومنٹ مانگتے ہیں اگر آپ اس طرح اکاونٹ بلیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا سینہ ایسی دار گیا ہوگا تو بینکوالے خود بھی شیئر کرتے رہتے ہیں بہت دات کے اس نے اپنے بزنس بلیٹ اٹ کیا تو وہ کہتا ہے آپ نے پرٹیکلورز اپڈیٹ کریں جس طرح سینہ ایسی ایکس پائر ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ نے سینہ ایسی دوبارہ جمع کرو پھر وہ آپ کو پالیں کرنے لگ پڑتے ہیں کہ اپنے پرٹیکلورز جو ہیں صحیح والے وہ جمع کریں کمپنی نیم وغیرہ جو اپنے بزنس انکم نہیں آ رہی ہوگی وہاں سے پتہ چاہتا ہے اور کافی ہے پکی بات ہے سوڑپل روٹیشپ کیا ہوتی ہے ون مین آرمی ایک ہی بندہ سب کچھ کام کر رہا ہوتا ہے کیسے جنم لیتا ہے simply اپنے انٹین پر جا کے اس کا بزنس name add کر دینا ہے بس آسان سا کام ہے کوئی دکھت نہیں ہے کوئی compliance کسی سے کچھ order نہیں کروانا کسی سے کچھ چیزیں ہیں report نہیں کرنی ہے جی اس کی بزنس کے اگئے سٹھوئے ہم نے اپنے ریٹرن فائل کی آپ نے ریٹرن بزنس اگنس کی نہیں آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہے اپنے انٹین کے والے جو بھی آپ بزنس ایکٹیفٹی میں heads of income آرہے ہو لیکن اس حال میں ہم نے ایک بزنس کلوز کر گیا تو اس کی ریٹرن نہیں جائے گی یہاں ریٹرن کی ایک ہی ریٹرن جائے گی بس چاہے دس بزنسوں چاہے پندرہ بزنسوں چاہے ایک بزنسوں چاہے دو بزنسوں چاہے کس میں بزنس کی آپ نے اپنے انٹین کی ریٹرن فائل کرنی ہے بزنس کی ریٹرن توڑوں فائل کرنی ہے ریٹرن میں اس پرٹیکلر بزنس کو کیوں بھی mention کیا یہ پوچھنا ہے ریٹرن میں کہا mention کرنا ہے دوست ریٹرن میں تو آپ کی بزنس انکم ریٹرن کرنی ہے نا جب ہم ریٹرن پہ جائیں گے دیکھیں گے ریٹرن میں کیا چیز ریفلیکٹ کرتے ہیں انکم ریفلیکٹ کرتے ہیں بہت سرک فکر بہت سرک ریٹرن فائل کرنا ہے انٹین سے انٹین بننے سے فائلر نہیں بن جاتا فائلر بنتے ہیں جب آپ نے فائل کیا ہوں جب آپ کا نام ایٹی ایل لسٹ میں آ رہا ہو بہت سرک سرکس ٹھوٹ پہ سٹے ہیں بہت سرکس ٹھوٹ پہ سٹے ہیں بہت سرکس ٹھوٹ پہ سٹے ہیں اس کو لگ سے ڈیل کریں گے ڈیل کریں گے ڈیل کرنگ ڈیل کرنے لیے ڈیل کریں گے یہ آن لائنگ دو پریسین ان ٹین نمبر دو سیون ڈیجیٹس کا ہوتا ہے تو یہ فرنس نمبر ہی ان ٹین نمبر کیا لائے گا یہ دیکھیں کیا پو یلو نظر آ رہے ہیں کیا پو یلو نظر آ رہے ہیں ایسے یہ بتائیں تجھے کچھ انڈیویڈویل کی کیس میں جو اس کا سین ایسی نمبر ہوتا ہے وہی اس کے ان ٹین نمبر ہوتا ہے پھر کہہ رہا ہوں جی جی راشد صاحب بولیں question نہیں کرنا صرف انٹریز کرنا جان سیر پریلیز پروسید جی اور کلی کیسے نہیں ہے کلاس اپنیوٹ کر لیں کل ہم کیا کریں گے partnership کو اس کا ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ یہاں سے پر پہلتے پارتا چلے اوکے ملے گا جیسے پارٹنرشپ میں آپ کو مٹریرہ ملے گا جیسے پارٹنرشپ میں دیکھیں آپ کو جو بھی شیئر کر دیا جائیں گے تو یہ آپ کو جو بھی شیئر کر دیا جائیں گے ایڈمیسٹریشن سے جو بھی میٹر ہے نا وہ آپ کو یہ آپ کو بھی کریں گے ملے گا جیسے پارٹنرشپ دیکھیں گے اللہ حافظ